اسلام علیکم ویلکم بیک تو نادر ویلوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی سٹارٹ کرتی ہیں جی آج کا ویلوگ تو آج کا ویلوگ بڑا شوٹ سا ویلوگ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو فل ووچ کیجئے گا نیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیجئے گا پیارا سا کومنٹ کرنا مد بھولیے گا ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتی ہیں جی آج کا ویلوگ تو بہت پرانا مومبائل میں پڑا ہوا تھا لیکن میں نے سوچا پڑا ہوا تو اس کو اپلوڈ کر ہی دیتی ہوں ٹھیک ہے جی تو بس یہاں پہ دیکھیں جی میں آج لگواری تھی کیمے والی نان یہ عید کے پاس پاس کا ویلوگ ہے جو کہ میں بہت دیر اپلوڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ کیمے کو اچھی طرح سے میں نے چوپر میں میش کر لیا تھا ویسے بزار سے بھی بسوایا ہوا تھا تو اس میں سارے گھر والے مسائلے ڈالے ادرک لحسن ڈالا میش کر کے سوری پیسٹ بنا کے ہری میچیں ساتھ میں پیاز کو بھی اس کی وہ بنا کے چوپ کر کے پانی چور کے ڈال کے سارے اچھے طرح سے گھر والے مسائلے ڈال کے تو اب یہاں پہ دیکھیں جی میں چیک کرنے لگی ہوں کہ اس میں کہیں نمک میچ پھیکی تو نہیں ہے یہ نہ ہو کہ ہماری سارے جو کباب کہنے لگی تھی کیمے والے نان وہ ہی سارے پھیکے بن جائے تو ہیر یہاں پہ بس میں فٹھ فٹھ سور سا میں نے کیمہ فرائی کیا تھا میں نے اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لوں تو ہیر جی تھوڑی سی نمک جو تھا وہ کم تھا تو ہیر میں نے وہ بھی ڈال دیا ڈال کے تو میں نے بچوں کو کہا جلو جاؤ جلی سے گرم گرم نان لگوالا ہو تو یہاں پہ بچے اب نان لگوانے آئے ہوئے تھے یہاں پہ جو میرے مامو کا بیٹا کزن وہ بھی آیا تھا سفوان وہ شاید آپ کو شامنے نظر آ رہا ہوں وہ بھی نان لگوانے آیا تھا اتنا پڑھانا بھی لوگ ہے یہ تو ہیر کہنا میں بچوں نے پھر نان لگوانے کی بھی تھوڑی سی ویڈیو کیپچر کی تھی میں نے کہا تھا دیکھنا یہ پیرا کیسے بناتے ہیں نان کا تو ہیر بچوں نے تھوڑا سی ویڈیو کی تھی جو کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور انشاءاللہ ان کو میں آپ گھر میں بھی ٹرائی کروں گی اوون کے اندر بھی بنا کے دیکھوں گی اور طوے کے اوپر بھی بنا کے دیکھوں گی بس موسم زیادہ تھوڑا سا گرم آج کل بہت زیادہ ہوا ہے تو میں کہہ نہیں زیادہ موسم تھوڑا سا بدل لینا تو پھر انشاءاللہ سے زیادہ سے زیادہ کچن میں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے ساری جو فیلنگ یا نا وہ پیرے کے اوپر لگائی ہے پیرے کو ذرا تھوڑا سا بڑا ہاتھ سے ان لوگوں نے تو ہیر بھیلا ہوتا ہے ہم لوگ تو بھیلے کی وجہ سے بھیل لیتے ہیں تو اس کے بعد انگلی کی مدد سے اس نے سائیڈ پر یہ آدمی نے نا کٹ لگایا ہے یہ دیکھیں اب یہ ساری فیلنگ لگائی ہے لگا کے تو فنگر کی مدد سے اس نے یہاں سے اس کو کٹ کیا ہے وہ جیسے ہم پراتھا نہیں بھیلتے پراتھے کا پیرہ کرتے ہیں سمپل انہوں نے ویسے اس کا پیرہ کیا ہے تو انشاءاللہ میں بھی جلد ایسے ہی ٹرائی کروں گی کیمے والے نان گھر میں بزار سے تو ویسے بہت مہنگے لگتے ہیں تو اگر گھر میں بن گئے تو پھر تو کمال ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں جلد اس کی ریسیپی ٹرائی کروں گی تو یہاں بھی بس کیمے والے جو نان ہے مزے دار سے وہ بھی ڈن ہو چکے ہیں تو بس ان کو کرتے ہیں جی انجوائے تو بس بچے آگے تھے گھر میں تو ساتھ میں نے سادھی ہی دہیں رکھی تھی کیونکہ نہ میں نے کہا تھا اگر چھوٹے بچوں کو نہ میرچ بغیرہ لگے گی تو وہ نہ دہیں کے ساتھ سادھی کے ساتھ کھا لیں گے ہاتھ پر دیکھیں میرے مہندی ابھی بھی لگی ہوئی ہے میں سے کہ یہ عید کے پاس کا جو ویلوگ تھا تو ہے جی یہاں پر بس سب کھانا سرف کر دیا تھا سارے کھانا انجوائے کر رہے تھے اور نان ویسے مزے کے لگے ہوئے تھے بہت مزے کے بل کے لگے ہوئے تھے اچھے جی کھانا کھاتے کھاتے بچوں کا ساتھ میں پروگرام بن گیا کہ ہم کو کہیں باہر لے کے چلیں ویسے یہ بچے بچے چارے کب کے کہہ رہے تھے تو ماما چھوٹیاں ہتم ہونے والی ہیں ہمیں چھوٹیوں میں آپ کہیں پہ بھی نہیں لے کے گئے تو میں نے کہا چلیں پھر میں نے ان کے ڈیڈی کو بھی منایا کہ چلے چلتے ہیں ہیر ہم نے جو پروگرام نیا تھا وہ پروگرام بھی مارے ساتھ اتنا بڑا ہوا وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں تو پھر اس کے بعد نا وہ اے سی آج ہم نے نا آؤ ڈور وغیرہ اے سی جو تھے نا ان کی سرویسز کرائی ہوئی تھی سرویس سوڑی گیا رہی ہوں کیونکہ ہمارا بھی نیچے اسی ووش ہو آوا تھا میرے اوپر جو ہے نا دیو رانی انہوں نے بھی ووش کروا لیا تھا پاپا نے بھی کروا لیا تھا جب وہ پہ گھر میں آتے ہیں تو سب بھی ہم کروا لیتے ہیں سرویس جو ہوتی ہے نا اسی کی تو بس یہاں پہ سرویس ہو رہی ہے تو اس کے بعد پھر ہم نا نکل گئے تھے باہر تو بس میں نے کہا ہزبن سے کہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے رہیم سٹور تو اس کے سامنے نا انہوں نے جمپنگ وغیرہ لگائی یہ 150 کی ٹکٹ ہے تو میں نے کہا چلے بچوں کو جمپنگ پہ ہی لے چلتے ہیں بچے انجوائی کر لیں گے تو ہے اور بچوں کو لے تو گئے لیکن وہاں پہ بچوں کا اتنا بڑا حال ہو آنا میں آپ کو بتائی نہیں سکتی کیونکہ نا گھرمی بہت زیادہ تھی پسینے سے بچے بلکل نڈھال ہو چکے تھے میں نے کہا گلتی ہو گئی بس یہاں پہ ہم بچوں کو لے گئے لیکن یہ تھا کہ اب گئے ہیں تو ایکسپیریئنس ہو گیا کہ دوبارہ نہیں کبھی بچوں کو ادھر لے کے آنا ہم ٹی رم ٹی وغیرہ ہم لے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اے سی وغیرہ لگائے ہوتے ہیں تو اندر تھندک ہوتی ہے گھرمی نہیں بچوں کو بلکل بھی لگتی کیونکہ بچوں کا کام ہی ہے اچھلنا کودنا تو یہاں پہ تو بچے بس نا تھوڑی سی دیر ہی انہوں نے کھیلیا تو وہ خود ہی کہہ رہے تھے ہمیں لے چلنے پیاس اتنی لگ رہی ہے تو میں نے کہا ایک دم سے حالانکہ سامنے ہیم سٹور تھا تو میں نے کہا وہاں سے سلشت وغیرہ پلا دیتے ہیں اس برنے کہ اتنی وہ بھی اچھلے ہوئے ہیں تو ایک دم سے ان کو تھنڈا نہیں پلانا تو ہے اور پھر بچوں کو نا علی کو بلوایا تھا علی ہمیں چھوڑایا تھا دو بائک پہ ہم لوگ گئے تھے تو سسٹم انہوں نے ویسے چھبنا ہے اور سارے انہوں نے نا فوم وغیرہ رکھی ہوئے ہیں شاید کچھ گدے وغیرہ بچھائی ہوئے ہیں اوپر بول وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں بچے جمپنگ کریں اچھلے کودیں لیکن یہ سردیوں کے لیے صحیح ہے گرمی ہے تو بلکل ہی بیکار ہے ہے جی فٹا فٹ سے پھر ہم لوگ گھر کے لیے نکل پڑے تھے تو میں نے اس برن سے کہا راستے میں بچوں کو کچھ کھلا دیتے ہیں انہوں نے کہا جتنی گھرمی ہے نا راستے میں کچھ نہیں کھانا گھرے لے کے چلتے ہیں جا کے ایسی میں بیٹھ کے سکون سے کھائیں گے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر علی کو ہم نے کہا کہ تم نکلو اور بچوں کے لیے نا شوارما لے لو تو پھر ہم نے ان کو ساتھ میں نا ڈرنک پلا دی تھی ادھری شوارما والے بھائی کے پاس ہی تھی تو بس آج کا ویلوگ اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو پسند آیا گا تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنی آپ کو خاص اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ